نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی تصویر بنانے والوں سے کہیں گے کہ اس میں روح ڈالو اس میں جان ڈالو ان کو زندہ کرو ظاہر سی بات اللہ تبارک و تعالی نے خود فرمایا یا ایوہا الناس قرب مثلو فاستمعولا اللہ کے علاوہ ساری مخلوق بھی جمع ہو جائے ایک مکھی پیدا کرنا چاہے ساری مخلوق جمع ہو کر وہ مکھی بھی نہیں پیدا کر سکتی چھے جائے کہ بے جان تصویر میں روح ڈالی جائے اور جب تک روح وہ ڈالے گا نہیں تو اللہ تبارک و تعالی اسے جنت میں بھیجے گے نہیں وہ روح ڈال نہیں سکے گا وہ جنت میں جا نہیں سکے گا وہ خراری جس کو ختم کرنے کے لیے بھیجا گیا تھا آج فطروں کے ہی زمانے میں وہ ہر ایک کے ہاتھ میں موبائی کی شکل میں تھما دیا گیا جسے دیکھو اسے تصویر بنا رہا ہے پتہ نہیں اس میں کیا ملتا ہے اور اس تصویر کے اس فلم کے بن جانے سے ہوتا کیا ہے بات کیا کہی جا رہی ہے بولنے والا کیا بوٹنا چاہتا ہے یہ جلسہ کیوں مونقل کیا گیا ہے اس کا مقصد کیا ہے اس کی طرف توجہ نہیں ہوتی ہر ایک کو موبائی میں لگا دیا شیطان شیطان بہت چالا اس نے اپنے لیے ایک مشن کو اختیار کیا اس نے کہا کہ میں تیرے بندوں کو بہتا ہوں گا اللہ سے کہا اس نے آسمانوں پر جب اللہ نے اس سے کہا کہ میں مردود لڑین نیچے اتر جا آسمانوں پر رہنے کے قابل نہیں ہے تو اس نے نیچے اترنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالی سے مفتگو کی چیلنج کیا اور اللہ تبارک و تعالی سے کہا کہ میں تیرے بندوں کو بہتا ہوں گا میرا مشن ہے